اسلام علیکم ویلکم ٹو میچ چیلن آج میں بتانے لگا ہوں کہ کیسے آپ 3D اینیمیشن ویڈیو بنا سکتے ہیں AI کو یوز کر کے اس AI ٹیٹوریل میں ہم کسی بھی ویڈیو کو 3D اینیمیشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی بلکل فری اور اس میں آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ کیسے آپ 3D کریکٹر کریٹ کر سکتے ہیں ان سٹپس کو فالو کریے گا سٹپ 1 کریٹ اکاؤنٹ سب سے پہلے آپ نے گوگل سرچ بار میں لکھنا ہے دیپ موشن اور انٹر کر دینا ہے یہ لنک آپ نے اوپن کر لینا ہے اور اس پیس آپ سے پہلے آپ نے سائن اپ بٹن پر کلک کر کے سائن اپ کریٹ کر لینا ہے جب سائن اپ کر لیں کچھ ایسا انٹر فیس آ جائے گا آپ کے سامنے سٹپ 2 دیپ موشن میں لاغن کرنے کے بعد آپ نے 3D کریکٹر کریٹ کرنے کے لیے اینیمیٹ 3D پر کلک کرنا ہے اس کے بعد گیٹ سٹارٹیڈ بٹن پر کلک کرنا ہے سیم سٹپس کو آپ نے فالو کرنا ہے جیسے میں کر رہا ہوں اس کے بعد 3D مارڈلز پر کلک کرنا ہے پھر سٹائلائز ایوٹارز پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے کریکٹر کے لیے باڈی ٹائپ چوز کر لینی ہے اپنا ڈیزائر کریکٹر کرنے کے لیے آپ اس میں اپنی فوٹو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ سمپلی کنٹینیو ویڈاوڈ فوٹو پر کلک کر لیں نیکسٹ آپ نے اپنا ڈیزائر ایوٹار چوز کر لینا ہے اور نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے جس کو آپ اپنی مرضی سے کسٹمائز کر سکتے ہیں لائک سکین کلر، آئیز، ہیر، کلوڈنگ، اسیسریز، اینڈ ویک اپ جب آپ ساری چیزیں اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر لیں پھر نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر لیں اب آپ یہاں سے ریڈ پلیئر میں پر ریجسٹر کر سکتے ہیں یا پھر آپ سمپلی continue without sign up پر کلک کر لیں یہاں پر اپنے کریکٹر کو کوئی نیم دے کے save کے بٹن پر کلک کر کے اپنے ایوٹار کے related all information save کر لینا ہے step 3 generate 3D AI animation آپ نے deep motion کے dashboard پر جانا ہے اور پھر animate 3D پر کلک کرنا ہے اس کے بعد 3D models پر جانا ہے جو آپ نے 3D کریکٹر create کیا ہے اس کو چوز کر لینا ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کر کے ویڈیو کو upload کر لینا ہے جس کو آپ نے 3D animation میں convert کرنا ہے میں یہ ایجاگیم والی ویڈیو کو چوز کرنے لگا ہوں یہ کچھ ٹائم لے گا فائل کو upload کرنے میں جب یہ process complete ہو جائے تو آپ نے یہاں پر کلک کر کے ویڈیو کو trim کر لینا ہے اگر trim کرنے کی ضرورت ہے جب یہ کر لیں تو save کے بٹن پر کلک کر لیں اب next آپ نے ویڈیو output menu پر کلک کرنا ہے اور enable mp4 output کو on کر لینا ہے اس include original ویڈیو والے option کو uncheck کر دینا ہے یہاں سے custom background والا option solid چوز کر لینا ہے اور camera mood کو cinematic mood پر set کر لینا ہے اور enable shadow والے option کو disable کر دینا ہے جب یہ سارا set کر لیں ویڈیو کو 3D animation میں convert کرنے کے لیے create والے بٹن پر کلک کر دینا ہے جب generation process complete ہو جائے تو download والے بٹن پر کلک کر لیں اور یہاں سے video format mp4 select کر لیں اور download والے بٹن پر کلک کر کے اپنی animation ویڈیو کو save کر لیں step 4 create animated background اب ہم animation background create کرنے کے لیے canva کو use کرنے والے ہیں آپ نے canva dashboard پر جانا ہے اور video option کو choose کر لینا ہے اور elements والے بٹن پر کلک کرنا ہے اور search bar میں لکھنا ہے animation see all پر کلک کر کے اپنی video results کو expand کر لینا ہے اور اپنا desire video animation select کر لینا ہے اس پر right کلک کر کے اس کو set as background پر کلک کر لینا ہے اور اس کو download کر لینا ہے next step پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی request ہے ویڈیو کو ضرور like کر دینا اور channel بھی subscribe کر لیں step 5 editing 3D animation اور animation background کو combine کرنے کے لیے آپ in shot app کا use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اور بھی app use کر سکتے ہیں جو آپ کو easy لگتا ہے یہاں پہ آپ نے animation background اور 3D animation video کو import کر لینا ہے animation background والے clip کو آپ نے first layer میں رکھنا ہے اور 3D animation والے clip کو آپ نے pip کا use کر کے اس کو main clip کے اوپر رکھنا ہے اب آپ نے chroma کی والے button پر کلک کرنا ہے اور color picker کو select کر کے green screen کو remove کر دینا ہے 3D animation video کو آپ نے resize کر کے background clip کے ساتھ adjust کر لینا ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق trim بھی کر لینا ہے جب یہ ساری چیزیں کر لیں تو export کے button پر کلک کر کے video format, mp4 اور video resolution select کر کے video کو save کر لینا ہے یہ ہے اس کا final result موسیقی 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 موسیقی